اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سوم آمین آج میں آپ کے لئے سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں سکھے ہوئے ساکھ کو کیسے بنایا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ میرا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے سکھے ہوئے ساکھ کی سپیشل میں نے آپ کے لئے ریسپی بنائی اور کینڈلی ویڈیو کو فل وائز کیجئے گا سکھے ساکھ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ آپ سردیوں میں کھا رہے ہیں یا گرمیوں میں کھا رہے ہیں آپ اس سکھے ساکھ کو سردیوں میں سکا کر آپ گرمیوں میں اچھا سا کھانا تیار کر سکتے ہیں بہت ہی مزید کا بنتا ہے چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کی ریسپی کیا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے سردیوں میں جو ہے پریش ساگ لیا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے سکا کر سردیوں میں رکھ لیا تھا دھوم میں ہم نے اس کو سکایا تھا اچھے طریقے سے اور اس میں تھوڑا سا بھی ٹیسٹ کا فرق نہیں ہوتا اس طرح کا ہم نے سکا ساگ لیا سکے ساگ کو جو ہے نا ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہم نے تقریباً جتنی مقدار میں آپ لینا چاہتے ہیں اس کو دو گھنٹے کے لیے جو ہے ہم نے پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے سکے ساگ کو پانی میں بھگونی کا یہ دیکھیں ہم نے پانی میں بھگو دی ہے اور میں نے تقریباً اچھا خاصا اس میں پانی ڈالا تھا تاکہ اس کی جو مٹی وغیرہ ہے کیونکہ پاکستان میں جو ویدھر ہے آپ کو پتہ آندھی تو پان آتے رہتے ہیں دست وغیرہ گرتی رہتی ہے تو جب یہ سوکتا ہے تو تھوڑی بہت مٹی وغیرہ ان پر بھی گر جاتی ہے پانی میں بھگونی کا مین مقصد یہ ہے ایک تو یہ فریش لائک فریش ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی بہت جو بھی مٹی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور ریت وغیرہ جو نکل جاتا ہے اس طرح ہم نے چھلنے کی مددہ سے اس پانی سے اوپر اوپر سے ہم نے ساگ کو دوسرے برتن میں ڈال لینا ہے دوسرے برتن میں پانی اس لئے ڈالا ہے تاکہ اس میں تھوڑی بہت اگر کوئی ڈسٹ وغیرہ ہو تو دوسرے پانی میں نکل جائے اس طرح ہم نے سارا چھلنے کی مددہ سے اوپر اوپر سے سارا ساگ اتار کے دوسرے برتن میں ڈال لینا ہے یہاں پہ میں نے فریش پالک لیا ہے پالک کو کچھ لوگ سکا بھی لیتے ہیں لیکن فریش یہ تقریبا سردی گرمی دونوں میں مل جاتا ہے آپ کو اس کو سکانی کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس طرح باریک باریک ہم نے کاٹ لینا ہے جیسے ہم ساگ کو کاٹتے ہیں جیسے ہم گھروں میں بناتے ہیں تو اس کے جو ہیں مطلب اس طرح ہم نے اس طرح کر لینا ہے ساگ پالک جو ہے ہم نے اس طرح لے کے ہم نے اس کو باریک باریک کاٹ لینا ہے اور جو ہم نے جو سوکہ ہوا ساگ جو ہم نے دوسرے برتن میں ڈالا تھا ہم نے وہاں پانی تبدیل میں نے دو بار اس کا کی ہے اسی طرح ہم نے دوسرے برطن میں ڈال کے اور یہاں پہ میں نے تقریباً دو لٹر جو ہے اس میں پانی ڈال دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے بھیگ جائے اور جب پکتے ہوئے پانی جلدی ڈرائی نہ ہو اب یہاں پہ جو ہے پانی میں نے ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ رہ دیا تھا اور پالک جو ہم نے لیا تھا اس کو باریک باریک اس طرح کا ہم نے کٹ کے اس طرح کا پانی میں اچھی طریقے سے دھو کے اس کو چھلنی کی مدد سے اوپر اوپر سے ہم نے پالک کو نکال کے اس برطن میں ڈال دیا تھا جس میں ہم نے ساکھ ڈالا ہے اس طرح ہم نے یہاں پہ میں نے ہلکی آنچ پین کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی جو ہے گرم ہو رہا تھا ساتھ ہی آپیں میتھی لیے میتھی آپ گھروں میں جو آپ نے سکھاتیاں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو کمپنی والی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ گھر کی یوز کر رہے ہیں تو اس کو دھو کے ڈالیے گا کیونکہ تھوڑی بہت جو ڈسٹ ہے وہ گر جاتی ہے سکانے کے دوران اور اگر آپ کمپنی کے لیں گے تو ان میں ڈسٹ وغیرہ نہیں ہوتے وہ بلکل زبردست قسم کی ہوتی ہے اب ہم اس میں ڈال کے اس کو ہلا دیں گے کیونکہ میں نے یہاں پہ گیس چلا دی ہے اس کے نیچے اور یہ ہلکی آنچ پہ بننا سٹارٹ ہو گیا اب ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اور ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ سبس مرشیں تھی تو میں نے وہ سبس مرشیں اس کے اندر اس لئے ڈال لیا کٹ کے نہیں ڈال لیا ایسی ڈال لیا تاکہ وہ پکتے ہوئے وہ بھی سوفٹ ہو جاتی ہیں ان کو مزید مطلب کٹنے کی ضرورت نہیں تھی اب میں نے یہاں پہ تقریبا ایک گھنٹے کیلئے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے اب ہم اس کا ویٹ کریں گے اور یہ پک جائے اچھے طریقے سے اور جب یہ پک چکا تو ہم نے جب اس کا ڈھکن اتارا اور آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے بلکل جیسے فریش ساگو بلکل اور دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ فول جو ہے پک چکا ہے اس کے اندر تھوڑا وہ جو پانی ہے وہ بھی ہم نے ساتھی رکھنا ہے وہ اس کو پھینکنا نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی